ہیلو گائز ایم آوز محمد ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ایم سوری میں نے بیچ میں کافی عرصہ ویڈیو نہیں داری کیونکہ میں بیزی تھا اپنے اگزیمز میں لیو اگر آپ کو برا لگا تو آئی ایم سوری آج ہم آپ آج ہم آپ کو بتانے والے پینگونز کے بارے میں کہ پینگونز کیا ہوتے ہیں چلیں اب آپ کو ہم لے کے جاتے ہیں ویڈیو کی طرف تو آج ہم بات کرنے والے ایمپرو پینگونز کے ایمپرو پینگونز کیا ہوتے ہیں وہ کہاں پائی جاتے ہیں اور ان کی کیا فوڈ چین ہے ایمپرو پینگونز کا سائز تقریباً ایک انسان کے قریب قریب ہوتا ہے زیادہ بڑا نہیں تقریباً آپ کے کندے جتنا سب سے زیادہ ہوگا لیکن اگر ہم بات کرنے کے فوڈ چین کی تو وہ مچھلیاں کھاتے ہیں لیکن ان کو بھی کافی سے جانور کھاتے ہیں صرف جانور ہی نہیں ان کا سب سے زیادہ شکار انسان کرتے ہیں انسان ان کو سمگلنگ سے پکڑتے ہیں ان کا شکار کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے پوچھے بغیر اس کو سمگلر کر کے آگے پیچھے بیجتے ہیں یہ بہت بری چیز ہے اور اسی وجہ سے کافی ٹائپ پینگونز کی ختم ہو چکی ہیں ایمپرو پینگونز اس وقت سب سے بڑا ہے جبکہ اس سے بھی بڑے ہوتے تھے ایمپرو پینگونز کے جو بیبیز ہوتے ہیں ایمپرو پینگونز ان کے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں ان کے پرورش کرتے ہیں جب وہ جوان ہونے والے ہوتے ہیں تو ان کو اکیلہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو ایسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ کھوڑ ڈھونڈے سمندر کا راستہ اور جب بیبی سمندر کے پاس جاتے ہیں وہاں پر ایک پینگونز پہلے سے انتظار کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ ان کو مچھلیاں پکڑنا سکھاتا ہے اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پینگونز کافی کیئر فول ہوتے ہیں سنسٹیو ہوتے ہیں اور زیادہ تر ان کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بڑے بڑے گروپس میں رہتے ہیں اس لیے وہ بڑے بڑے گروپس میں رہتے ہیں کیونکہ اس طرح ان کی سیفٹی ہوتی ہے ان کو کوئی آسانی سے مار نہیں سکتا کوئی آنیمل لیکن اگر انسان ہو انسان ان کو ماریں گے گن سے دور سے مار سکتے ہیں پینگونز کی تعداد بہت زیادہ لگتی ہے جب آپ کسی گروپس کے پاس جاؤ لیکن وقت کے مطابق ان کی پوپولیشن بہت کم ہوتی جا رہی ہے پہلے کئی زیادہ پوپولیشن ہوتی تھی ان کی لیکن اب وقت اب وہ صرف کنارے کے پاس رہتے ہیں صرف کنارے کے پاس کیونکہ اب اس کے ساتھ رہتے ہیں تو سب سے چھوٹی ٹائپس میں شامل ہوتی ہے دیلی دیلی ان کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں وہ کبھی چھوٹے ہوتے ہیں پتھر کھاتے ہیں وہ ان کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں ریسکیو کرنے ہی نے اور بعد میں جب وہ سمندر کے پاس جاتے ہیں تو وہ دیلی بھی ان کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں پانی میں تو یہ میج زفر ہوتا ہے ایک بیبی پینگونز کا جوان ہونے سے پہلے ہمت لینے کا کیونکہ اگر ان کو ایسی ہمت نہ ملے نہ سکھائی جائے تو وہ آرام سے کسی کا شکار بن جائیں گے ان کو یہ سپیشل دیا جاتا اور کافی چکر میں مر جاتے ہیں بیبی پینگونز جو کمزور ہوتے ہیں اس طرح صرف طاقتہ پینگونز زندہ رہتے ہیں اس سے ان کے پوپولیشن پر کچھ خاص فرق نہیں پڑتا ان کے پینگونز چاہے ایک انڈی دیتے ہیں لیکن ان کے پوپولیشن پھر بھی کنٹرول میں رہتی ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹس میں ریپلائے کریں اگر آپ چینل پر نی ہوئے تو سبسکرائب کریں اور میں نے کافی دفعہ یوٹیوب سے چیک کیا کہ ہماری ویڈیو پر جنہیں ویوز ہوتے ہیں اسے صرف آدھے لوگ بھی سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز سبسکرائب کریں جنہوں نے کیا ان کا ویل تھینکیو اگر ہم اس کے اوپر اور چیزیں ڈالیں گے گیمنگ کی انفرمیٹیو ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ مزیدار ایڈونٹریز سٹوریز سبسکرائب کریں وہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج کے لیے اتنے دوستوں بائے بائے